پاکستانی فیملی ریکشن میں میل کرتا ہوں آپ سب خیریا سے ہوں گے جاؤں گے خوش ہوں گے بڑی ہوں گے اور میرا نام اجات ہے تو آج کا ویڈیو بہت زیادہ انٹرسنگ ہے لیکن ویڈیو کا ڈائیڈل بتانے سے پہلے چینل پر نیو ہے تو چینل کو سبسکرائب کرتے ہیں اور انشاء پر فالو کر سکتے ہیں انسٹرگرام کا لنک مل جائے گا ڈسکریپشن میں وہاں پر آپ کوئی بھی لنک ہم سے شیئل کر سکتے ہیں تو آج کا ویڈیو بہت زیادہ انٹرسنگ ہے ویڈیو کا ڈائیڈل ہے ویڈیو کنٹریز موڈ ڈولپ انڈیا اور پاکستان پاکستانی پاکستانی پبلک اوپینیا بہت زیادہ ہماری نظر میں تو انڈیا کی ترقی کی رفتار تیز ہے تیز ہے کوئی شک نہیں بھائی ابھی ویڈیو دیکھتے ہیں کہ پاکستانیوں نے کیا بولا ہے اس میں کوئی شک نہیں ابھی دیکھیں گے تب ہی پتہ لگے گا ہم میں تو زہری بات اب پتہ ہے انڈیا ہم سے کئی سو گناہ آگئے ہیں کچھ گناہ نہیں کئی سو گناہ ابھی پھر ہم ویڈیو دیکھتے ہیں پھر بعد میں اپنے تھوٹ شیئر کریں گے تو کانون کرتے ہیں 3-2-1- eighty-one-n's start آج کا میرا سوال ہے کہ کون سا ملک ڈیویلپمنٹ کے لحاظ سے زیادہ آگے ہے انڈیا یا پاکستان اس کا جواب آپ اور میں تو جانتے ہیں لیکن اب ہم جانیں گے یہاں پر آئے ہوئے لوگوں سے تو آئیے چلیے میرے ساتھ آپ کا نام حمنا نیتالیا کون سا ملک ڈیویلپمنٹ کے لحاظ سے زیادہ آگے ہے انڈیا یا پاکستان سمجھدار میرا جانتا ہے خیال ہے انڈیا ڈیویلپمنٹ سب سے زیادہ آگے ہیں انڈیا سب سے زیادہ آگے ہیں میرے خیال سے پاکستان آگے ہیں کون سے چیز پاکستان میں دیں گے اس کو کبھی بھی ڈیویلپمنٹ کے لحاظ سے آگے نہیں آنے دیں گے اچھا آپ دشمنی نکال رہے ہیں یا حقیقت یہی ہے نہیں حقیقت تو اس کے برقس ہے اگر حقیقت میں جائے تو انڈیا ہم سے بہت آگے ہیں اور آپ کو ایسا کیوں لگتا ہے کیونکہ انڈیا کی پاکستان سے زیادہ بہتر ہیں پاکستان 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 پالیسی میکنگ میں تھوڑا سا سلو ہے اور تھوڑا سا ویک ہے بیکز آف ہماری پالیٹکس کے وجہ سے اور آپ کیا کہیں گے میں بھی کہوں گی ایک تو ان کی اکانومی زیادہ سٹرونگ ہے تو وہ اپنے سٹیزن کو سپورٹ بہتر کر سکتے ہیں ایڈوکیشن بہتر پروائیڈ کر سکتے ہیں دیکھا جائے تو ان کی وہ جیسے ہمنا نے کہا ان کی پالیسی سٹرونگر ہیں ان کے پاس پالیسیز ہیں جو ایمپلیمنٹ ہوتی ہیں تو یہ پاکستان کے پاس ایک چیز لیکنگ ہے اور پاکستان کی پالیسی صرف بنتی ہیں ایمپلیمنٹیشن کہیں پہ نظر نہیں آگے انڈیا کافی آگے دیکھا جائے تو آئی ٹی میں اور ایڈوکیشن میں میڈیکل ایڈوکیشن میں انڈیا بہت آگے آئی ٹی میں ان کا انسٹیٹیوٹ جو ہے دلی میں جو ہے ان کا وہ بہت زیادہ آگے ان کا میریٹ بہت آئی ہوتا ہے دونوں ملک ایک ساتھ آزاد ہوئے تھے پاکستان اور انڈیا ایسی کیا وجہ آپ کو نظر آتی ہیں کہ انڈیا آگے نکل گئے ڈیویلپمنٹ میں اور پاکستان پیچھے رہ گیا انڈیا میں بیسیکلی جو ایڈوکیشن سسٹم ان کو بہت زیادہ پرموٹ کیا گیا تھا اور ہمارے ملک کے ٹھوکی ہونیس ٹھیک ہے میں کسی کی ٹاگ لیک بولنگ نہیں کروں گا ہماری جو ملک میں جو یہ سیاست دانے ہمارے انپڑ سیاست دان ہیں ان کی وجہ سے ہمارے ایڈوکیشن کا سسٹم بلکولی ختم ہو چکے ہیں ہیل سسٹم اور ایڈوکیشن سسٹم تونوں ڈوب چکے ہیں پاکستان کیونکہ بھکمران ہمارے کوئن سے پڑھ لے وہ بھی انپڑھ ہی ہیں جاہل جو ہماری حکومتیں پہلے آئیم ہی ہیں پڑھا لکھ ہوتے ہیں انہوں نے اچھا ڈیویلپ کرتے ہیں ایڈوکیشن کو ایڈوکیشن سیکٹر ایڈیا نے اس چیز میں کافی انہوں نے کیا اور ایسا کیوں لگتا آپ کو کیونکہ ان کی جو انڈسٹری ہے وہ اس ڈیویلپنگ کیونکہ ڈیویلپنگ کیونکہ اب انڈیا اپنے ملک کو زیادہ انڈسٹریلائز کھا گیا تو وہاں پہ ویکنسی اپشن دونوں ملک ایک ساتھ آزاد ہوئے تھے لیکن ہم اپنے ایڈی ایڈوکیشن اور کسی پہ سیکٹر کی بات کریں تو انڈیا ہمیں زیادہ آگے نظر آتا ہے اس کی کیا وجہ ہے؟ انڈیا میں اسٹیبلشمنٹ کی انوالمنٹ کم ہے ایز کمپیر ٹو پاکستان پاکستان میں اسٹیبلشمنٹ کی ٹوٹلی ہر قسم کی انوالمنٹ ہے ہر اسپیکٹ میں ایڈوکیشن ڈیویلپمنٹ آئی ٹی جو کسی بھی قسم کی بات کریں اس میں اسٹیبلشمنٹ موجود ہے اسٹیبلشمنٹ کا ہر ایک چیز میں موجود ہونا ضروری نہیں ہوتا میرا یہ میری یہ رائے ہے پاکستان میں کیونکہ کوئی لوگ ہی پاس ہوتا ہے جیسے انہوں نے ڈیسینٹلی انہوں نے کرپٹو لیگل کی ہے کرپٹو کرنسی ٹھیک ہے اور انہوں نے اس کو بینکس نے بھی لیگل کر دیا لیکن پاکستان میں ٹھیک ہے وہ لیگل ہو ہی نہیں سکتی پاکستان کڑے گا ہی نہیں ایسا آپ کو کیوں لگتا ہے کہ انڈیا ڈیویلپمنٹ میں پاکستان سے بہت آگیا ہے ان کی اکانومی ہم سے بہت آگیا ہے ٹھیک ہے اس کمیری ٹو پاکستان ان کی اکانومی ہم سے بہت آگیا ہے ان کی اکانومی ہم سے بہت آگیا ہے ان کا جی ٹی پی دیکھا جائے ہم سے بہت آگیا ہیں وہ لوگ دونوں ملک ایک ساتھ آزاد ہوئے تھے لیکن انڈیا کہیں آگے نکل گیا پاکستان پیچھے رہ گیا آپ کو پاکستان کے ویک ہونے کی وجہ کیا نظر آتی ہے ایکچلی پارٹیشن کے بعد پاکستان کے ساتھ کافی نائن سافیاں میں تو ہم سب کو بتا ہے تو وہ فیکٹرز تھے جن کے ویسے پاکستان کو پوری طرح ریگرو کرنا پڑا انڈیا کے پاس بھی کچھ تھا تو یہ ایک فیکٹر ہو ستا ہے لیکن یہ کہ پاکستان جو بھی ہے جس طرح بھی ہے لیکن کوشش کر رہا ہے میں بھی اگری کٹی اومنا اس کے علاوہ مجھے لگتا ہے ہر چیز ایڈوکیشن پر آتی ہے جیسے ہماری ایڈوکیشن ریٹ پڑے گا اس طرح پاکستان بھی ایمپروو کرتا رہا جو بھی یہ انڈیا کے ساتھ بھی بڑی مسلے ہیں افکورس انڈیا کے ساتھ ہم سزادہ ان کی ایڈوکیشن ہم سزادہ ہے اور وہ ان چیزوں میں ریفلیکٹ کرتی ہے ان کی پولیسیز میں ان کی دیویلپ میٹ میں کیا وجہ نظر آتی پاکستان ایتا پیچھے کیوں رہ گیا انڈیا سے لوگوں کا کنسر نہیں ہے ایٹی بیسٹ پر یہاں پاکستان میں صرف جو میڈیکل ہے انجینئرنگ ہے اس آئی ٹی میں لوگ اتنا زیادہ اپنا شوک ڈیویلپ نہیں کرتے لیکن انڈیا میں چونکہ آئی ٹی میں بہت زیادہ جابز ہیں آئی ٹی کے بہت زیادہ انسٹیٹوشنز ہیں اس وجہ سے ہی انڈیا میں لوگوں کا کنسر زیادہ پیدا کرنے شوک زیادہ ہیں یہاں پہ دیکھیں سکول آپشنس بہت کم ہیں پر ہیت علم کوئی ویلیو نہیں ہے کوئی تعلیم کے لیے تو پھر یہ ہوتا ہے کہ لوگ بقائدہ ان چیزوں سے جب پڑے ہو جاتے ہیں وہ پھر چھوگی کی طرف یا بھیک پڑے مانگنے کے طرف اس طرح حوایت ہے ٹرائیم ریٹ بڑھ جاتا ہے صحیح قائدر ہو یہ ویڈیو ختم انہوں نے تو بات بلکل صحیح بولی اور اب میں بتاتا ہوں کہ یہاں پہ لوگ یہ سوچتا ہے جب پڑے لکھوں کنوکری ہیں نہیں ملتی ہیں ماسٹرش کیے ہوئے ہیں انہوں نے پی ایس ڈی کی وہ ایسے بیلے اور مطلب کے لیبر میں گھسے میں ہیں اور وہ مزدوریاں کھا رہے ہیں تو یہاں کا جو عام بندہ جو پڑھنے والا ہے وہ بھی بولتا ہے پڑھ لے کے میں کیا پیسہ ضائع کروں گا کرنا مجھے یہی کام ہے تو پڑھائی لکھائی کا فائدہ پھر مجھے مطلب جب مجھے ایک اچھی جاب نہیں مل سکتی کہ سب کوئی نہیں مل سکتا آج کر کے لڑکوں کی یہاں کی سوچ میں بتا رہا ہوں وہ کہتے ہیں بھئی چھوڑو یہ سچا کوئی کام ہی سیکھ لو پڑھائی کو کیا کر کے کریں پھر کوئی انہوں نے سیکھ لو آگے کیوں کوئی جاب ہے نہیں ہے کوئی انڈسٹری نہیں ہے کوئی ایسی چیز نہیں ہے جہاں تعلیم جافت ہے بندہ کھپ سکے تو وہ ظاہری بات ہے وہ پھر کہتے ہیں ہم نے کوئی کام سیکھ لے پھر کوئی گاڑیوں کا بائکس کا یا کوئی ایسا کام وہ سیکھ لیتے ہیں پھر وہ وائنگ پی اپ لگے ہیں زہری بات ہے جاب تو بھئی پڑھائیوں میں لاکھوں روپیہ وہ خرج کریں اور پھر اس کے بعد جاب ٹوننے جائیں تو اگلا اور بولے کہ بھئی جاب بھی نہیں ہے یا تو مطلب بھولے کہ بھئی ایسی کچھ نہیں ہے تو پھر کہاں سے بندہ کریں بھائی بلکل وجہ جب تو انڈیا آزاد ہوا ہے انہوں نے بیسک تعلیم کے توجہ شروع سے نہیں دی شروع سے نہیں دی لیکن ابھی کچھ ہی سالوں کے اندر جو پچھلے سال آئے ہیں بیس سکھ بیس پچیس اس کے اندر اندر انہوں نے بہت زیادہ توجہ دی بلکل انہوں نے اتنے انجینئر تیار کی ہیں اتنے ڈاکٹر تیار کی ہیں اور اتنے انسٹیٹیوٹ انہوں نے بنایا ہے ترقی کی رفتار آپ دیکھ سکتے ہیں انڈیا کی اتنی ایکانوی اتنی بیس ہو چکی ہے مجھے تو لگ رہا پاکستان انڈیا سے تقریباً سو سال پیچھے انہوں بھی کرنے کرنے جو انڈیا کا آئی ٹی شعبہ ہے اس میں لاکھ کروڑوں دنیا اس میں جابیں کر رہی ہے میں کہا تو باہر سے کچھ طور کر وہ وہاں بھی جاب انڈیا بگا رہے ہیں آئی ٹی شعبہ جو انڈیا کا بہت بیسٹ ہے وہ تو بہت جاب ہیں انڈیا بہت جاب ہیں اور بھی بہت جاب ہیں میں کہتا ہوں کہ وہاں پر اچھا پڑا لکھا ہے اس کی جاب پکی ہے وہاں پر ایسا ایسا فضول میں کوئی بیٹھا نہیں رہے گا انڈیا میں ادھر کی طرح یہاں پہ پہلے بند اکیا کراچی لاہور فیصلہ آباد اسلام آباد جائیں خجر خوار اس کے بعد اس کو جاب نہیں ملے گا میں نے ایک ویڈیو میں دیکھا تھا کہ انہوں نے بتایا کہ ایچھا ہے کوئی یونیورسٹی انڈیا انڈیا سے جو بھی تعلیم پڑھ کے نکل دائیں انڈیا سے اس کو آگے نوکری آئی ٹی شعبہ ملے بلکل وہ سمجھ گیا نو بھرتی ہوگی اس کی کوئی جاب لگ گئی بہری بات ہے وہاں کی یونیورسٹی انسٹیٹوٹس ہی ایسے ہیں کہ وہ اگلے بھئی چھوڑتی لیں کیونکہ پتہ ہے کہ اگر اس انسٹیٹوٹ میں سے کوئی بھی بندہ نکلے گا تو ایک انٹیلیجنٹ بندہ نکلے گا اور ایک پڑھا لے کا اچھا ماہر بندہ نکلے گا یہ سیاسودانوں کی ہوتی ہے سوچ اپنے ملک کو دینے کی ترقی انہوں نے انڈیسٹری کو ترقی تھی آئی ٹی شعبہ کو ترقی تھی ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اپنا بہت بہت خیال کرنا تو بائی